اسلام علیکم ناظرین اسیرین پاکستان کے فورم سے نصیر بخاری آج اکرمند میں حاضر ہے ناظرین ایک قربانی جو ہے عیدی قربان جو ہے وہ بلکل قریب ہے آج ہم بتائیں گے انتہائی اہم وی لاغ ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کیونکہ جو بپاری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو انتہائی دھوکہ دے کے چلاکی کی ساتھ نگل جاتے ہیں کیونکہ جو بھی جنوار آپ خریدتے ہیں ناظرین اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی تمام طرح جو اعضاء وہ ٹھیک ہونے چاہیے اسی حوالے سے آج ہم پہنچے ہیں مبیشی فارم ہاؤس میں آج ہم جو ہمارے ساتھ جو مالک کھڑے ہیں یہاں پہ اسے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے ایک ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑے لکھے ہیں اور پڑھائی سے یہ سیٹ پہ کربار کی طرف کیوں آیا ہے یہ بھی پوچھیں گے پھر ساتھ پوچھیں گے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ خریدنے کے لیے خاص طور پر جو ای سے پہلے پہلے کون سا جو ہے جنوار وہ کس طرح خریدنا چاہیے اسی حوال سے بڑی اہم انفرمیشن ہے جو آپ کے ساتھ ہم آج شیئر کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں کے جو مالک ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان میکن صاحب سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرامی پارٹس پیٹ کرنے کا جی بہت شکریہ جی آپ لوگ جہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمارا فارم وزٹ کی ہے جی اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی آپ کے جو سوالات رہے ہیں جی ان کے جوابات یہ ہیں کہ جی پہلے میں نے جوب کیوں چھوڑی اور یہاں پہ کیوں آیا شروع سے ایک انٹرپنور بننے کا مجھے کریس تھا شوق تھا جی والد صاحب بھی بزنسمن تھے تو اس طرح سے میں نے سوچا کہ یہ اب میرے یہ ایک ڈیسیجن میکنگ ٹائم ہے تو میں نے یہ ڈیسیجن لیا اور میں نے کیٹل فارمنگ سٹارٹ کی ایک کارپیٹ سیکٹر کی جوب چھوڑ کے تو میں یہاں پہ آپ کی اپنا سسٹم چلانے شروع کر دیا ہے باقی رہی بات آپ نے جس طرح حرص کی ہے کہ بھی جانور خریدنے کے لیے کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھی اللہ تعالی قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو استطاع رکھتا ہے اور دوسرا جانور بے عیب ہونا چاہیے کوئی عیب والا جانور نہیں ہونا چاہیے تو میری اپنے موزز ناظرین سب سے ہی گزارش ہے کہ جہاں سے بھی جانور خریدیں اس کے چیزیں کو چیک کریں کہ اس کے خداانہ خاصتہ کہ کان تو نہیں کٹا ہوا ہمارے پاس دھوکہ تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کان اچھا رضوان صاحب یہ یہ جو بڑی انتہائی اہم بات کر رہے ہیں انتہائی لوگوں کا ہمارے جو ناظرین ہاں وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ ابھی بات کریں لگے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ دھوکہ اگر کوئی زیر قربانی جو قریب قریب ہے تو اگر کوئی اس طرح کا خریدنا چاہے تو کیا کیا دھوکہ جو لوگ دیتے ہیں وہ کیا کیا ہے کوئی نشاندہ یہ آپ کو پتا ہوگا جی سب سب جو کومن دھوکہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ موسٹ موسٹلی انیمرز کے جو ہے نا وہ کان جو ہے نا وہ کٹے ہوتے ہیں جن کو وہ اس کی وجوہات ہو جا سکتی ہیں جی سینگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن کان کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور کیونکہ وہ نمبر ٹیک کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کے سے وہ مسئلہ بن جاتے ہیں تو اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنے اور اس پہ وہ اکثر الفی لگا دیتے ہیں یا سمت بون سے اسے لگا کے یا مہندی لگا کے ان کو سلائی کر کے مہندی لگ دا دیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے باقی تو عمال کا دارومدار نیت پہ ہوتا ہے جی تو آپ اپنی نیت سے دے رہے ہوتے ہیں باقی تو جو اس کی نیت ہے اس کا عمال جب اللہ اللہ اسے جرد دیتا ہے تو آپ آپ اپنی اتیاد ضرور کریں اور کسی تجربہ کار آدمی کو ساتھ لے کے جائیں اچھا رضوان صاحب بلکل بڑی آپ نے زبردست بات کی کہ جب بھی جائیں تجربہ کار لیکن بعض اوقات تجربہ کار بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں ہمارے ناظرین ہیں ان کو ذرا وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو جس طرح آپ نے بتایا کہ سینگ اور پھر یوکان کا بتایا آپ نے اس طرح کا تو اس کے لیے کیا بہتر ہوتا ہے کہ مویشی فارماؤس میں جا کے یہ لینا چاہیے یا جس طرح منیوں پہ جا کے لوگ خریدتے ہیں وہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پھر جو کس طرح کا جو جنور ہے وہ لینا چاہیے جی آپ شریعت جس طرح کہتی ہے کہ جی آپ کا جنور جو ہے وہ دندہ ہونا چاہیے اور دندے دندے سے چھوٹا مطلب نہیں ہونا چاہیے باقی تو پھر چوگا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے وہ تو پھر آپ کے اپنی پسند پر بھی ہوتا ہے رہی بات دوسرا مویشی منڈی سے خرید دیں یا کسی فارماؤس سے جا کے خرید دیں اگر آپ کے قریب فارماؤس ہے تو آپ وہاں پہ ضرور ویزٹ کریں کیونکہ ایک تو وہاں پہ ان کی کیر کی جاتی ہے نیچرل فوڈ فیڈ کے ساتھ نہ کہ ان کو وہ کوئی کیمیکلز نہیں دیے جاتے ایسا نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ دہی کے لیے ان کا وزن آپ برا نہ منائیں تو آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ جو آپ نے اتنا بڑا ماشاءاللہ فارماؤس بنایا ہوا ہے ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں یا نیچرلی آپ جو ہے ان کو گھاس وغیرہ وہ ڈالتے ہیں جی نہیں بلکل نہیں ہم کوئی کیمیکل کے استعمال نہیں کرتے ہیں ایون ہم وہ ان جیسے لوگوں جیسا یہ بھی نہیں کرتے کہ پانی بس پلا پلا کے ان کو ویٹ بڑھائیں زبردستی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے ہمارے سارے کھیت ہیں جی آپ ان کی فیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ جو فصلیں ساتھ میرے کامرہ میں نے وہ بھی دکھایا کہ یہ جو ساری سب آپ کی ہیں اسی کام کے لیے جی ہماری فیملی کی ہیں جی اور یہ زیادی بات انہی کے لیے رکھی ہوئی ہیں جی اور حلال کامیں بھی مانی کیسی کرنی پلاس آہ دوسرا یہ جو آپ دے پیچھے آپ نے آپ کے کامرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا فیڈ کا اپنا سسٹم ہے پلاس پانی کا بھی ہمارا سارا فریش پانی کا سسٹم ہوتا ہے جی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملائی ہوئی کہ جس سے وہ آپ ویڈ گین کریں اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جانور بند ہوئے ہیں جو بڑے جانور ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو کھولے والوں کو تو بالکل ہی ازادی ہے نا وہ اپنی مرضی سے پانی پیتے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں ہم میک شور کرتے ہیں کہ بھی ان کا پانی اویلیبل ہو پلاس پون کی فیڈ اویلیبل ہو باقی وہ اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں ان کی ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے یہ دن میں کیونکہ گرمی ہے اب ہم ان کو چار دفعہ پانی پلاتے ہیں صبح پلاتے ہیں پھر دوپیر میں پلاتے ہیں شام پلاتے ہیں اور پھر رات کو دس بجے ہم ان کو پلاتے ہیں وہ زبردستی نہیں پلا جاتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم لے کے جاتے ہیں جس نے پی لیا تو پی لیا جس نے نہیں پینا وہ نہیں پینا کچھ جانور جس طرح انسان ہے جی کچھ کو زیادہ پیاس لگتے کچھ کو کم لگتی ہے اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے جو ڈارک کلر والے ہیں جی ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے یہ ایک نیچرل ہے اور جو لائٹ کلر والے ہیں وہ زیادہ کم آہ ان کو گرمی لگتے وہ کم پیاس لگتے وہ کم پیتے ہیں تو یہ میرا بھی تک ہمارے ناظرین یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح انسان ایک بیمار ہوتا ہے اس کو انجیکشن بغیرہ جو سے دوائی لی جاتی ہے انہی کے لیے کوئی ویکسینیشن بغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو کتنے دنوں بعد آپ لوگ کرتے ہیں جی میں بتا دیتا ہوں ویکسینیشن کا ٹائم ہوتا ہے تین منت کا ایک دفعہ پر ویکسینیشن کرلیں تو تین مہینے بعد پھر آپ کو دوسری کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ خود بھی سپورٹ کرتی ہر یونین کونسل میں ایک ویٹنری ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ ان کو کال کریں وہ بڑا کارپریٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں جو بھی اس ٹائم کی ڈیسیز آئی ہو اس کی وہ ویکسینیشن کر دیتے ہیں جیسے کہ آج کے لیے بلیک وارٹر آئی ہوئی ہے تو بلیک وارٹر کی انہوں نے آلڈی وہ خود آکے کر جاتے ہیں ہاں سام ٹائمز آپ کو فالو اپ لینا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس پوری یونین ہوتی ہے تو آپ ان کو بتا دیں لو کر ضرور دیتے ہیں ریسپونسیبلی سے کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ ٹائم لی آپ کو میک شور کہ یہ ہونی چاہیے آپ کی اچھا آپ کی اجازت سے ہم اپنے ناظرین تک یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا نمر جو ہم اپنے ناظرین تک سکرین پر چلا دیں جس نے بھی اگر کوئی صرف کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ جانوار ہمارا کامرامین بھی دکھا رہا ہے کہ کافی تعداد میں جانوار بھی ہیں تو اگر لینا چاہیں تو کیا ریٹس آج کل کم سے کم کتنا ہے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا ہماری ڈیمانڈ تو ہے جی ساڑھے چار سو روپے کیجی لائیو ویٹ ہے آن جی وہ اور دوسرا اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ لوگ ابھی چون کے گرمی ہیں اور لوگوں پاس سپیس نہیں ہوتی بڑے جانوار رکھنے کی تو لوگ اپنا جانوار ہم سے بک بھی کروا سکتے ہیں ہم ان کے بطور امانت رکھیں گے ایت سے ایک دن پہلے دو دن پہلے جب ان کو چاہیں وہ اپنا اسے منگوا سکتے ہیں تو ڈیلیوری بھی ہو جائے گی لیکن کیری چارجزوں کو بھی یہ یہ بڑی اچھی خوشکبری آپ نے جو ناظرین ہمارے جو دیکھ رہے ہیں جو لینا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ تو بڑا ایک اچھا ہے آپ نے جو بتایا جی بلکل کسپ ہونی یہ اور لوگ آپ پسند کرتے ہیں اس چیز کو دیفنیٹلی کیوں نہیں آپ کسی کو اگر فیسلٹیٹ کر سکتے تو کرنا بھی چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو جانوار ہے یہ کتنے دنوں میں یا کتنے عرصے میں جو ہے وہ قربانی کی قابل ہو جاتا ہے جی یہ دو سال کے بعد قربانی کے ہو جاتا ہے کچھ ڈھائی سال میں ہوتے ہیں کچھ دو سال کے بعد ہو جاتے ہیں وہی بات جو ہوتی ہیں کہ جن کے وہ جو مین دو دانت ہوتے ہیں وہ جب آج ہیں تو اس کے بعد یہ قربانی کے لیے جسے ہم اپنی لینگویج میں دندہ کہتے ہیں جی اچھا تھوڑی سی ذرا لائٹ موڈ میں بات کالیں آپ کے پاس بپاری آتے ہیں مختلف لوگ آتے ہیں جنوار خریدنے کے لیے کیا ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کیسی گفتگو ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ہر کسٹمر کسٹمر ویری کرتا ہے اس میں پیڑل دیکھے لوگ ابھی آئیں گے ہر طرح کسٹمر ہوتا ہے کسٹمر ہی ہوتا ہے تو ہمارا اپنے ایک ریٹ ہے اگر وہ اس پہ کوئی ہمیں اگر سوڑبل ہوگا تو ہم وہ دے دیں گے ادروائز ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں یہ یہ اور باقی ہر طرح ہم نے ہاری کوئی کلاس نہیں ہے کہ ہم نے سپیسیفک کسٹمر کوئی آنے ہمارا یہ فام ہے جو مرضی ہے جس سب کے لیے اوپن ہے آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیے کوئی آپ اپنی طرف سے میسے دینا چاہیں کیونکہ آگے عید آنی ہے کہ کون سا جنوار وہ خرید نا چاہیے اور کہاں سے خریدنا چاہیے آپ کس کو پرافر کرتے ہیں کہاں سے خریدنا چاہیے اور اگر آپ کے قریب کوئی بھی فارم ہے تو آپ وہاں سے خرید لیں نہیں تو آپ ہمارے سے بھی بک کروا سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہیں اور ہم آپ کے اس کو بطور امانت رکھ بھی سکتے ہیں یہ سے جب آپ چاہیں گے وہاں جس شہر میں کہیں گے وہاں پہ ڈیلیور بھی ہو سکتا ہے اور باقی آپ نے جس طرح مجھ سے پوچھا ہے کہ جی آپ میرا نمبر دینا چاہیے تو بے شک میرا نمبر دے دیں بس ریکویسٹ یہ ہے کہ آہ سیریس بائیرزی آہ رابطہ کریں باقی انفرمیشن لینا چاہیے جس طرح بھی لینا چاہیے ہر طرح کی انفرمیشن ملے گی ناظرین ہم نے کوشش کیا ہے اس تمام جو آہ 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 مام ہاؤس کے حوالے سے جو بیسک چاہیے ہوتی ہیں جو ایک آہ قربانی کے لیے جانوار خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتی ہیں پھر جو جانوار ہیں ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے ہم نے آپ کو بتایا پھر ہم نے یہ بھی اس میں کوشش کی کہ آہ کس طرح کا جو جانوار ہے وہ خریدنا چاہیے کیونکہ آج کل جس طرح دھوکہ دعی ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نے آہ بات کی تفسیر سے امید ہے آج کا جو آہ ہمارا آپ کو پسند آئے ہوگا آپ کے مزبان نصیر بخاری سیرن پاکستان کی فرم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ